بسم اللہ الرحمن الرحیم محاملہ بڑے نہیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی حالات پیش آئے تھے اس میں ایک روایت موجود ہے کہ حضرت ابو رین رضی اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضورت کے ساتھ موجود تھے اور میرے ساتھ سہیب رومی بھی تھے خباب ابن عرد بھی تھے عمار ابن یاسر بھی تھے یہ تمام وہ لوگ ہیں کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی معاشرے کے اندر وہ لوگ کے جو ہیو نوٹس ہوتے ہیں جن کے پاس کھانے پینے کو بہت زیادہ نہیں ہے جسے آپ نچلے طبقے کے لوگ کہتے ہیں جس کے لئے یہاں ارزلون کا لفظ جن لوگوں نے استعمال کیا تو اسی اصلاح میں کہ جبکہ ہم حضورت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ابو جہل اور عطبہ اور ولی تینوں وہاں سے قریب سے گزرے اور انہوں نے سب سے پہلے ہمیں دیکھ کر جو ہے وہ ناک بھو چڑھائی ہیں اور ہمیں بہت برا برا کہا اور اس کے بعد حضورت کو مخاطب ہو کر کہا کہ محمد جب تک یہ لوگ تمہارے اردد موجود ہیں ہم تمہاری بات سننے کو تیار لیں اس لئے کہ یہ تو ہمارے کمی کاری رزیل لوگ ہیں ان کے نزدیک تو کسی شخص کی حیثیت جو ہے نا وہ تو اصل میں اس کی دنیوی جو بھی اس کے پاس معلوم اسباب دنیوی ہے اس کی بنیاد پر وہ اس کو سٹیٹس دیتے ہیں جبکہ یہ وہ لوگ ہیں جو باہرہ محرومین میں سے ہیں جسے ہم معاشرے کا ایک نچلا طبقہ کہتے ہیں ان کے دل میں ایمان کی جو بہار ہے اس کے بارے سے تو ان کو کوئی خطن کوئی سروکار نہیں لیکن یہ کہ ہمارے معاشرے کے جو گرے پڑے طبقے کے لوگ ہیں جب تک یہ تمہارے اردگرد موجود ہیں ہم تمہاری کوئی بات ماننے کو کسی بات کو سننے کو تیار لیں اب یہ گویا کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے تقریباً آپ کے سمجھ لئے پانچ سات ہزار برس پہلے حضرت نو علیہ السلام اور اس بوقع پر بھی ان لوگوں نے جو ان کے قوم کے جو اچھی دنیاوی حصیت کے جو مالدار لوگ تھے ان لوگوں نے یہی اتناز کیا ہے وَالتَّبَعَكَ الْأَرْزَلُونَ کے تمہاری اتباع کرنے والے یا تمہارے باتوں پر کاندھرنے والے یا تمہارے اردد جمع ہو جانے والے یہ تو ہمارے معاشرے کے کمی کار لوگ ہیں ارزل لوگ ہیں وَالتَّبَعَكَ الْأَرْزَلُونَ قَالَ وَمَا عِلْمِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اس پر حضرت نو علیہ السلام نے کہا کہ میرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ان کا پیشہ کیا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اگر ان میں کوئی بڑھائی ہے کوئی لوہار ہے کوئی فرض کیجئے مزدور ہے کوئی لیبر کے کتب سے تعلق رکھنے والا ہے اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں میں تو یہ جانتا ہوں کہ انہوں نے میری اس بات کی تائید کی ہے وہ مجھ پر ایمان لائے ہیں اللہ کا کہنا ماننے کے لیے اللہ کی فرما برداری کے لیے تیار ہوئے ہیں مجھے اگر کوئی سروکار ہے تو اس بنیاد پر ہے کہ ان کے اندر وہ ایمان اور تقویٰ موجود ہے لہٰذا یہ تو میرے ارگر موجود رہیں گے ایک اور واقعہ جو میں نے خاص طور پر نوٹ کیا تھا کہ ابو سفیان ایک موقع پر ہلقل جو ہے وہ موجود تھا اور اس تک نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبریں پہنچ چکی تھی کہ اس طرح مکہ میں ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس نے معلوم کروایا کہ اس کے علاقے میں اس کے ملک میں اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہیں مکہ سے آئے ہوئے تو تجارتی قافلے تو آتے جاتے رہتے تھے تو اسے معلوم ہوا کہ ابو سفیان نامی ایک شخص ہے جو ایک قافلے کو لیڈ کر رہا ہے تو ہر قل نے انہیں اپنے دربار میں طلب کیا اور پھر بڑی طویل جو ہے ان کے ساتھ لفتر شنید ہوئی ہے پہلے تو اس نے جو ہے سمجھنے کی کوشش کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال بھی کیا کہ کیا ایسا تو نہیں تھا کہ ان کے آباو اجداد کے اندر سے کچھ لوگ ایسے ہو گزرے ہوں جنہوں نے کبھی دعویٰ کیا ہو کہ ہم جو ہے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں تو ابو سفیان نے ظاہر ہے کہ جھوٹ تو نہیں بول سکتا اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے آباو اجداد میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہو کوئی بہت بڑا جو ہے کوئی امیر کبیر شخص گزرا ہو اور ان کی اولاد میں کوئی امبیشیس شخص ایسا موجود ہو کہ جس کے دل کے اندر وہ شمع جو ہے وہ کوئی لور آشن ہو کہ مجھے بھی وہ مقام حاصل کرنا چاہیے پھر اور بہت سے اس نے سوالات کیے حضور کے بارے میں کہ کبھی اس شخص سے تمہیں جھوٹ کا تجربہ ہوا اس نکہ نہیں کبھی جھوٹ نہیں بولا کبھی کسی امانت میں خیانت کا معاملہ وحدہ خلافی یہ تمام چیزیں اس شخص نے ہر قل نے ابو سفیان سے سوال کی اس کے بعد ایک سوال یہ تھا کہ ان پر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں ان کا تعلق کس طبقے سے ہے تو اس بات کے اوپر ابو سفیان کے اندر ایک گویا کہ امید پیدا ہوئی کہ اب یہ بات ہے کہ جہاں جب میں یہ کہوں گا کہ ہمارے معاشرے کے بلکل رزیل لوگ اور کمی کاری لوگ جو ہیں وہ سب سے پہلے اس پر ایمان لائے تو یہ بات میری بڑی کارگر ہوگی گویا کہ ہر قل جو ہے متاثر ہوگا اور گویا کہ اس حوالے سے اس کے دل میں بھی ایک نفرت یا ایک بہت پیدا ہو جائے گا حضور کے بارے میں لیکن جیسے ہی اس نے یہ کہا ابو سفیان نے کہ جو لوگ اس پر ایمان لائے وہ ہمارے معاشرے کے گرے پڑے طبقات سے متعلق لوگ ہیں تو اس پر اس نے گواہی دی کہ یہی معاملہ ہوتا رہا ہے پہلے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ بھی اب دیکھیں ارقل کو بھی یہ معلوم تھا کہ پہلے نبی اور رسول جو تھے ان پر ایمان لانے والے بھی وہی لوگ ہوتے تھے شروع میں حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سخت اندیشہ ہوتا تھا کہ ان کا جو آقا ہے ان کا جو مالک ہے جس کے یہ غلام ہے وہ کہیں اسی جرم کی پاداش میں ان کی جان نہ لے لے جیسا کہ معاملہ ہوا حضرت یاسر کا رضی اللہ تعالی ان کے ساتھ جو بہیمانہ سلوک کیا ابو جہل نے حضرت خباب ابن عرد کا معاملہ جو ہوا کہ دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا یہ اندیشہ ان لوگوں کو ہوتا تھا جو معاشر کے اچھے جسے حیفز کہتے ہیں اس طبقے سے جو متعلق لوگ ہوتے تھے انہیں یہ اندیشہ نہیں ہوتا تھا ان کے ساتھ بھی پرسیکیوشن ہوتی ہے تعذیب ہوتا رہا لیکن اس حد تک تشدد کہ کسی کی جان لے لی جائے یہ معاملہ تو اسی کے ساتھ ہو سکتا تھا کہ ان کا کوئی غلام ہو یا ان کا کوئی موالی ہو یا کسی کا جو ہے اس کے بالکل زیر نگر ہو چکا ہو تو وَتَّبْعَكَ الْأَرْضَلُونَ پہلے بھی یہ ہوتا رہا جیسا کہ میں نے ارز کیا وہ روایت میں نے آپ کو سنائی جو تفسیر ابن کسیر میں وجود ہے اور خاص طور پر ہر قل کی وہ بات کہ ان سے پہلے بھی جو لوگ آتے رہے جنہوں دعویٰ کیا اللہ کے نبی و رسول ہونے کا ان پر بھی ایمان لانے والے اکثر و بیشتر آغاد میں وہی لوگ ہوتے تھے جو معاشرے کے گرے پڑے طبقات سے تعلق رکھنے والے تھے قَالُوا نُؤْمِنُوا لَكَ وَتَّبْعَكَ الْأَرْضَلُونَ تو انہوں نے کہا کہ ہم تم پر ایمان لے آئیں چبکہ تمہارا اتباع کرنے والے تو ہمارے رزیل لوگ ہیں قَالَ وَمَا عِلْمِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اس پر حضرت نُؤ علیہ السلام نے کہا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں میں نہیں جانتا گوئے کہ جاننے سے حضرت نُؤ کو معلوم تو تھا کہ فلاں شخص جو ہے وہ پیشے کے اعتبار سے لوہار ہے فلاں بڑھا یہ ہے فلاں موچی ہے فلاں یہ ہے فلاں وہ ہے لیکن یہاں سلطزمہ آپ کیا کریں گے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کی وہ کام کیا کرتے ہیں ان کا پیشہ کیا ہے ان کا حساب کتاب ان کا معاملہ تو میرے رب کے ذمہ ہے جس طرح حضرت نُؤ اپنے بارے میں کہا تھا میرا عجر تو محفوظ ہے میرے رب کے پاس جو رب العالمین ہے یہی معاملہ ان لوگوں کا بھی ہے جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں یہ ان کا حساب کتاب کا معاملہ جو ہے میرے رب کے ذمہ ہے اس رب نے انہیں اس دنیا میں اتنا کچھ کیوں نہیں دیا اس کا بھی تو امکان تھا ان کو بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر نواز دیتا ہے جس طرح تمہیں نوازہ ہے تو یہ بھی آج اسی صرف میں کھڑے ہوتے ہیں جس میں تم کھڑے ہوئے ہو یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کچھ دے کر آزماتا ہے کسی سے کچھ سلب کر کے آزماتا ہے آزمائش ہے روپیہ پیزہ اگر کسی کے پاس ہے تو یہ دولت سب سے بڑی آزمائش انما اموالکم و اولادکم فتنہ تمہارے محال اور تمہاری اولاد ہیں اصل فتنہ اور اصل آزمائش اصل امتحان تو یہ ہے اور کسی سے کوئی شہ سلب کر کے آزماتا ہے یہ دونوں صورتیں امتحانات ہی کی ہیں تو فرما ان حسابوں میں اللہ علیہ ربی ان کا حساب جو ہے میرے رب کے ذمہ ہے لو تشورون کاش کے تم اس کا شعور رکھو وما انا بطارد المؤمنین اور باقی جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ تمہارے معاشرے کے اس طبقے کے لوگ جو مجھ پر ایمان لا چکے ہیں میں تو ہرگز انہیں اپنے سے دور کرنے والا نہیں وہی بات ان سرداروں نے بھی کہی ہوگی جو ابو جہل نے اور ولید نے اور عطبہ نے حضور سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ جب تک یہ لوگ تمہارے انگد موجود ہیں میں تمہاری بات سننے کو بھی تیار نہیں میں نے یہی بات انہوں نے کہی ہوگی جس کے جواب میں حضرت نو علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں تو ان لوگوں کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں طارام اور دال یہ معدار بھی زبان میں آتا ہے کسی کو دھتکار دینا کسی کو اپنے سے دور کر دینا باقی تمہارا یہ مطالبہ کہ جب تک تم ان کو اپنے سے دور نہیں کرو گے ہم تمہاری بات انہیں سنیں گے تو اس کے لئے میں قطعن تیار نہیں ہوں وَمَا أَنَا بِطَادِ الْمُؤْمِنِينَ میں ہرگز انہیں اپنے سے دور کرنے والا یا اپنے سے دھتکارنے والا نہیں سورہ نام کے آیت نمبر باون جو ہے زمن میں بڑی اہم آدت ہے میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی وہ بھی آپ حضرات سن لیجئے سورہ نام آیت نمبر باون وَلَا تَتُرُدِ الَّذِينَ يَدُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِدِ کہ بلکل وہی بات جو اس قوم کے سرداروں نے حضرت نو علیہ السلام سے کہا نبی اکب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہی مسئلہ آیا تو انہوں نے کیا کہا وَلَا تَتُرُدِ الَّذِينَ يَدُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِدِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہ جو اپنے رب کو پکارنے والے ہیں صبح و شام آپ ان کو اپنے سے دور نہ کیجئے وَلَا تَتُرُدِ الَّذِينَ تَدُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِدِ وہ ہے کہ اس کا کہیں کوئی امکان نہیں تھا جس طرح حضرت نو علیہ السلام نے وہ کہہ دیا کہ مَا آنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ میں ان مؤمنین کو اپنے سے دور کرنے والا دھتکارنے والا نہیں ہوں حضور کو حکمن بھی کہہ دیا گیا اگرچہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا طبعہ بشری انسان کے اوپر بعض اوقات غالب آ جاتی ہے ممکن ہے کہ کسی وقت کوئی وفد جو ہے قریش مکہ کا آئے حضور کے پاس اور آپ سے بات سمجھنا چاہے آپ سے کوئی گفتگو کرنا چاہے نگوشیئٹ کرنا چاہے اور آپ کے پاس حلقے میں ایسے لوگ موجود ہوں تو ممکن ہے طبیعت کے اندر کسی درجے میں کوئی گرانی پیدا ہو جائے جیسا کہ سورہ عباس وطولہ کے اندر وہ واقعہ پورا موجود ہے جبکہ ایک وفد حضور کے پاس آیا تھا اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینہ صحابی تھی انہیں چونکہ نظر نہیں آرہا تھا انہوں نے بار بار حضور کو بقائدہ درمیان میں انٹرپٹ کیا ہے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تو رد عمل میں حضور کے چہرے پر بھی کچھ ناغواری کے احثار ہوئے جو طبیبشری کے مطابق جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ بائید اس قیاس بات نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پھر ٹوک دیا گیا تھا اے نبی آپ کی تیوری چڑ گئی آپ کے چہرے کے اوپر کوئی تغیر پیدا ہو گیا کہ آپ کے پاس ایک ایسا شخص جو اندھا تھا حضرت عبداللہ ابن عم میں مکتوم رسی اللہ تعالی وہ آیا تھا اور وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا اور یہاں بین سطور میں پورا واقعہ موجود ہے جبکہ حضور کے اردگد کچھ ایسے روسہ موجود تھے جو آیت حضور سے کچھ مذاکرات کرنے کے لئے تو گویا کہ طبیبشری کے اعتبار سے ممکن ہے کسی وہ بھی معاملہ ارادہ تر نہیں ہوتا جسے آپ کہیے کہ ریفلیکس ایکشن میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی ناگواری کے اثرات ہوئے تو اللہ تعالی کی طرف سے ٹوک دیا گیا وَلَا تَتُرُدِ الَّذِينَ عَدُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي وہ لوگ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں یہ درویش صحابہ ہیں جن کے پاس مال و دولت دنیا بھی نہیں ہے ممکن ہے کئی کئی وقت کے فاقے پڑھ رہے ہوں حضرت ابو حضور صلی اللہ علیہ رضی اللہ تعالی خود کہتے ہیں کہ کئی کے وقت کے ہمیں فاقے پڑھتے تھے جس کی وجہ سے ہم پر غشی تاری ہو جاتی تھی اور لوگ سمجھتے تھے کہ شاید انہیں کوئی مرگی کا دورہ پڑھ گیا ہے اور اپنی تھی تدبیریں کرتے تھے انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم فاقے کی وجہ سے ہمارے اوپر غشی تاری ہو چکی ہے اگر کہیں ایسا معاملہ ہو گیا کہ آپ نے ان کو اپنے سے دور کر دیا اپنے سے جدا کر دیا یا دھدکار دیا تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے اب دیکھیں اس کی وعیت کس قطر سخت تھے ظاہر ہے کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا یہ اصل میں ان لوگوں کو سنایا جا رہا ہے جن کی نگاہوں میں یہ لوگ بہت حقیر تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ان کی عظمت ان کا مقام کتنا ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقال میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا جس میں آپ نے فرمایا کہ کتنے ہی اللہ والے ایسے ہیں کہ جو کہیں عزت داروں کی دنیا داروں کی مجلس میں بیٹھنا چاہیں تو وہاں سے دھدکار دیے جائیں اپنے لئے کہیں رشتے کا پیغام کہیں بھیجے تو کوئی انہیں اپنی بچی دینے کو تیار نہ ہو کہیں کسی سے سوال کریں تو کوئی انہیں مو لگانے کو تیار نہ ہو ان کے ظاہری ہولیوں کو دیکھ کر پھٹے پوئے کپڑے ہیں درویش ہے مفلس لگ رہا ہے لہذا نہ کہیں عزت داروں میں اسے بیٹھنے کی جگہ ملے گی نہ کہیں رشتے کے لیے مناقحت کے لیے کہیں اگر سوال کر لے تو کوئی لڑکی دینے کو تیار ہوگا نہ کوئی مو لگانے کو تیار ہوگا لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں ان کا مقام وہ ہے کہ اگر کسی بات پر اللہ کی قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے اب یہ وہ طبقہ ہے کہ جو رسولوں پر آغاز میں ایمان لانے والا ہے